ہلو این ویڈیو میں ہم ریاکٹ کر رہے ہیں ہم نے ابھی دیکھا تھا پنجابی کلچر میں شادی میں فائرنگ کیسے ہوتی ہے لیکن ہم نے شادی نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں پنجاب کی کلچرل یا پھر ٹریڈیشنل ٹائپ کی کچھ شادی وہاں پر ہوئی تھی اس سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیو دیکھیں گے کہ کلچر وہاں کا کیسا ہے شادی کا وہ ویڈیو دیکھیں گے بینہ دیلی کے سٹارٹ کرنے ہیں اس میں کچھ ایک ہی طرح کی ڈریسز پہنڈ ہوئے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ویسا کچھ ویڈیو ہے اور دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں باقی آپ اور زیادہ انفرمیشن دے سکتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹ سیکچر میں آپ دے سکتے ہیں آج میں موجود ہوں زلہ چکوال کے نوائی گاؤن جلگہ میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں دو سو سے زائد باراتی ایک جیسا روایتی اور ثقافتی منفرد قسم کا لباس زیبے تن کیے ہوئے ہیں اور اس ویڈیو کو اتنی پذیرائی ملی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان ممالک میں یہ ساری سٹوری کیا ہے آج میں موجود ہوں اس فیملی کے ساتھ یہ ہم انہی کی زبانی جانیں گے ریڈ بٹن پر کٹ کر کے اور پینک کون کو پریس کر کے ڈیجیٹل پاکستان کے سبسکرائبز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دولے میاں میرے ساتھ موجود ہیں اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آج کل کے موڈرن دور میں موڈرن شادیاں ہوتی ہیں جس میں لکجری گاڑیاں اور ہیلیکوپٹرز میں پینٹ کوٹس پہن کر شروانی پہن کر لوگ براتے لے کر جاتے ہیں تو آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ آپ نے اپنی ثقافت کو بھی زیادہ رکھا ثقافت کو زندہ رکھتے ہوئے خود بھی روایتی رباس پہنا اور اپنے ساتھ شامل جتن بھی براتی تھے ان کو بجوہ روایتی رباس پہنایا بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو اباؤ اجداد ہیں ان کے ساتھ کی بشاہدنی ہے ایسی جنہوں سے ہمارا کلچر ہے بیسیکلی ہم یہ گاؤں سے بیسیکلی ہمارا کلچر ہے پگڑی بھی شملہ بھی بچے بھی ویسی پہنے ہوئی ہمارے جو اباؤ اجداد ہیں ان کی بھی شادیاں ایسی ہوئی ہیں بہت بڑیا بھائی دیکھو کتنے سارے لوگ ایک جیسی ڈریس اچھا رکھتا ہے بھائیوں نے پھیل کر بیسیکلی بہت مشکل تھا کیونکہ ایک نمبے پیریٹ کے بعد یہ دوبارہ کام سب کے لیے نحت مشکل تھا لیکن کافی جدوجود کے بعد یہ کام ہوئی گیا ہے اچھا میرے ساتھ موجود ہے ان کے چچا ممتاز قہور صاحب ان سے ہم ڈیٹیل میں جانیں گے کہ یہ دھن بیسیکلی دھن اس علاقے کو دھن کیوں کہا جاتا ہے اور اس علاقہ دھن کی ہے کہ کیا پہچان ہے جو سب نے ایک جیسا لباس پہن رکھا ہے شکریہ علی بھائی بیسیکلی یہ جو آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو غارل ہوئی ہے اور یہ پوری دنیا میں اس کا بڑا آج کل چرچہ ہے تو جو علاقہ دھن ہے اس کی ایک اپنی ثقافت ہے جس طرح پورے پنجاب کی مختلف پنجاب کے مختلف ایریاز میں مختلف ثقافتیں ہیں تو یہ دھن جو علاقہ ہے یہ شروع ہوتا ہے کلرگار سائٹ سے ونار سے نیچے اور کرسال یہ سارے ایریے جو ہیں نا یہ آگے کیا کہتے ہیں گجرخان سے پہلے پہلے یہ سارا دھن کا علاقہ یہ ہے تو اس کا یہ اپنی ایک روایت ہے ہمارے جو اباؤ اجداد ہیں ان کی شادیاں بھی ایسے ہوئی ہیں تو یہ جو سب سے پہلے جو انیشیٹیو تھا وہ تو ہمارے بھائیں ہیں چودہ ینور علی انہوں نے لیا جو ان کے چچے ہیں یعنی کہ یہ آئیڈیا ان کا تھا اور یہ میند بھی ان کی ہے لیکن باقی ان کی میند کے ساتھ ساتھ ان کے آئیڈیا کے ساتھ ساری لگ رہا ہے ہاں ایک سی ریس میں ساتھ دیکھوں سب نے بڑا اس میں مل کر اور یہ واحد شادی ہے جس میں شادی والے گھر تو خوشی ہوتی ہوتی ہے لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا ہی بلکہ اور بڑے جو براد والے دن بڑے لوگ آئے ہوئے تھے ان کا سب کی زبان پہ ایک تھا ہم لوگوں نے پہلی شادی دیکھی ہے جس میں سب خوشیاں منا رہے ہیں تو یہ چونکہ دائیوں بعد یہ روایت دوبارہ ہم نے اس کو کیا ہے ممتاز بھئی یہ بتائے گا کہ یہ روایت کتنا عرصہ پرانی چلی آ رہی ہے اور اس سے پہلے آخری بار اس طرح کی شادی کب ہوئی تھی آخری بار جو شادی ہوئی ہے ایک دوہزار چار میں ہوئی ہے وہ بھی ہمارے عزیز ہیں اور ایک دوہزار چار بانوے میں ہوئی ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی تھوڑی اچھی تھی لیکن اس نے جو ہے نا یہ ریکارڈ قائم کیا ایسی آج تک میں نے اپنی جو ہے نا لائف میں پہلے بھی میں بھی ایسی شادیوں میں نے شرکت کی ہے لیکن یہ جو ہے یہ سب شادیوں کے اوپر جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ مج مار دی ہے تو یہ مج مار آگیا ہے آسکرؑ ہم نے دیکھا کہ یہاں بچوںوں نے بھی وہی سیم لباس پہن رکھا ہے جوان جو ہیں انہوں نے بھی ایسی لباس پہن رکھا ہے اور بڑوں نے بھی سیم لباس پہن رکھا ہے تو یہ جو سارا لباس آپ لوگوں نے یا جتنی بھی برات میں شامل میمان تھے آپ لوگوں نے خود پروائیڈ کیا ہے یا انہوں نے خود سے تیار کروایا ہے ٹیک انہیں پہلے آپ کو جیسے بتایا نہیں اب انہوں نے یہ بچوں سے لے کر سب نے یہ خوشی بنائی ہے تو یہ جو لباس ہے موسٹلی لباس جو ہے وہ سب نے اپنا اپنا پینا ہے لیکن یہ جو لنگی ہیں یہ چونکہ پرانے زمانے کی ہیں آج کل کے دور میں ملتی نہیں ہے وہ کئی سے جس کو نہیں رینج ہو سکی تو وہ چونکہ سب نے رینج کر کے دی لیکن اوورال جو ہے یہ اس میں سب کپڑا میں اگر کسی بند نے اس طرح کی شادی کرنی ہے تو چودری صاحب کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں لنگی وغیرہ ہر چیز جی بلکل یہ تو بلکل آپ موجود ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے جو کسی کو چاہیے ہوگی وہ ہم پروائیڈ بھی کریں گے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کی ثقافت جو مرتی ہوئی ثقافت ہے کیونکہ ہم لوگ اپنی ثقافت کو بھول گئے ہیں آج کل جیسے آپ نے کہا کہ وہ لینڈ کروزور اور ہیلیکپٹر اور یہ وہ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ہم پنجابی ہیں تو پنجابی کلچر کو جو ہے نا پرموٹ کرنا اور میرے خیال میں یہ تو بہت ضروری بھی تھا کلچر کلچر ہوتا ہے آپ نے شروع مرد جو بتایا تھا کہ آپ کو کوئی باہر سے کالیں بھی آئی ہیں وہ کس کس کی کالز تھی اور کیا کہنا تھا مجھے بہت سے لوگوں نے فیس بک پہ بھی رابطہ کیا اور جو ہمارا انڈین پنجاب ہے یہاں سے چاہتے ہیں تو آپ کے چینل والا بلکہ آپ کے اڈا فسیل کو جو کال آئی گی مختلف چینل سے اور جیو والا نے بھی کیا لیکن جو بھارتی پنجاب ہے وہاں سے کچھ سکھ دوستوں نے انہوں نے کہا یار میں یہ جو ہے نا پتہ چلا ہے تو نمبر آپ کے لئے ہے کسی نے گلف سے لیا نمبر ایک دو وہاں تھے ہمیں یہ پراپرس کی ویڈیو میں نے کہا انشاءاللہ وائرل بھی ہوگی مزید ہم آپ کو جو ہے نا وہ پروائیڈ بھی کریں گے میرے ساتھ جو دولے میاں کی جو چچا انور قہور صاحب ہیں وہ بھی بڑی اس علاقہ دھن کی بڑی نامور اور سیاسی شخصیت بھی ہے ان سے بھی ہم جان لیتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے ممتاز صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کو یہ لنگیاں پروائیڈ کر سکتے ہیں تو کیا کسی اور کی شادی ہوتی ہے بہت بڑی سی پگڑیاں گئیں یہ لنگیاں کرتے آپ دے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی صاحب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ لنگیاں میں نے مائیوں بینوں سے بڑی مشکل نکلوائی ہیں یہ ہر گھر میں پڑی ہیں اور پیٹیوں میں بند ہیں صدیوں سے سب سے مشکل مجھے یہ پڑی ہے کہ یہ لنگیاں بہت مشکل نکلوائی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اباؤ اجدادہ یہی کام کرتے ہیں ہمارا ایک پنجابی کلچر ہے اس کو ہم نے دوبارہ بحال کیا ہے اور میرا خیال ہے یہ لباس لگتا بھی خوبصورت ہے بجائے پینٹ گوٹ یا ہلیکپٹر وغیرہ سے بہتر ہے یہ غریبی لباس ہے اور خوبصورت لگتا ہے اچھا یہ جو پگڑی شملی والی پگڑی ہے اس کی تیاری میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور اس کو بانتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے اس کی تیاری میں ٹوٹل دو گھنٹے لگتے ہیں چاول کی مائی لگتی ہے اور سیدھی گھڑی ہو جاتی ہے دو گھنٹے میں تیار ہو جاتی ہے اچھا جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس میں ایک نوجوان جو کہ فیمس ٹکٹاکر بھی ہیں دلدار کہوت ان کا نام ہے وہ اس جو بارات جو دو سو لوگوں پر مشتمل جو بارات تھی اس بارات میں لڈی ڈانس جو روایتی لڈی ڈانس ہے وہ بڑا منفرد انداز میں کرتے ہوئے میں دکھائی دے رہے تھے ان سے بھی ہم بات کر لکھتے ہیں جی دلدار صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ تو بیسے بھی بڑے مشہور ہیں تو یہ جو لڈی ڈانس آپ بچپن سے کرتے آ رہے ہیں کیسے آپ نے یہ بچپن سے کر رہے ہیں تو بھی دکھائی ہے بچپن بابا جی نے اس سے کر رہا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو شادی ہوئی ہے سوال ہے بھائی ہم نے تو بہت انجوائے کیسے کو اس سے پہلے شادی نہیں دیکھے اپنی لائف میں ایسی گاؤں میں بھی رہے ہیں آگے پیچھے بھی کافی شادیوں پر جانا ہوئے لیکن مزہ نہیں آیا وہ اید ہی تھی ہمارے گاؤں میں دس پانرہ دن لیکن آپ کا وہ لڑی ڈانس بڑا مشہور ہوئے وہ تو ہر ویڈیو مشہور ہوتی جی تو آپ نے اس فیملی کی باتیں سنی کافی مزہدار باتیں اور پنجاب کی ثقافت کو اس فیملی نے اپنی شادی کے ذریعے نہ صرف پورے پنجاب کے لوگوں کے انہوں نے دل جیتے ہیں بلکہ پاکستان سے باہر جو لوگ پنجابی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یا جو پنجابی ثقافت کا حصہ ہیں انہوں نے بھی اس کو خوبص رہا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہمارا یہ انٹرویو ضرور پسند آیا ہوگا تو اس کے ساتھ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجئے اجازت انشاءالہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں یہ تھی ترائیڈیشنل شادی کا کچھ ویڈیو کچھ کلپس بیچ بیچ میں آ رہے تھے بیسکلی یہ ایک انٹرویو تھا اس فیملی کا جنہوں نے شاید اسی ٹائم کا ہے شادی کے بعد کا یا اسپاس کا کیونکہ ویسے ہی کچھ ڈریس پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپر لوگ تو جو بھی تھا بہت ہی خوبصورت سا لگ رہا تھا کہ ٹریڈیشن کو زندہ رکھنا آج کی ٹائم میں کون کرتا ہے ایسا وہ جو بیچ میں ہم نے دیکھا بچے بھی پہنے ہوئے تھے پگڑی ان کے سر پر بڑی لگ رہی تھی لیکن ہاں پہنے ہوئے تھے اور مزہ لے رہی تھی سب لوگ اور جیسا انہوں نے بتایا کہ ہاں ایسی شادیاں آج کل نہیں ہوتی ہے کہ ہر کوئی خوش ہو ایک شادی میں لیکن ہاں اس میں ایک جیسا لباس دیکھ کر آپ سوچ سکتے ہیں کہ سب کو خوشی ہو رہی ہوگی کہ میں بھی سب کے جیسا ہوں اور ایک کہتے ہیں نا ایک گروپ جو ہے ایک ہی چیز کی خوشی بہت سارے لوگ جو ہیں جو بھی موجود ہیں وہاں پر وہ سب منا رہے ہیں سو بیسا کچھ اس میں نظر آیا ڈانس دیکھا ہم نے اس کے اندر اور وہ جو ڈرون شورٹس دیکھیں ہم نے برات آ رہی ہے بہت دور سے گاؤں میں چلتے آ رہے ہیں سارے لوگ اور نیچے لال لنگی اور اوپر سفید کرتا ٹائپ کا پہنے ہوا ہے پہنے ہوئے ہیں اوپر سے پگڑی ہے چشمہ وشمہ لگا کر بڑے مزے سے جا رہے ہیں وہ ایک ٹریڈیشن ہے پنجاب کا جو انہوں نے زندہ رکھا دوہزار چار اور انیس سو بانوے کی بات کی تھی شاید انہوں نے ہاں دوہزار چار میں لاسٹ ٹائم ہوئی تھی ایسی شادی لیکن ایسی شادی نہیں ہوئی تو یہ بھی ایک کلچر کو زندہ کرنے والی بات ہے ان کے دماغ میں خیال آیا لوگوں کے دماغ میں خیال آتا ہے لیکن کوئی قدم نہیں اٹھا تھا کہ میں یہ کروں تو انہوں نے کرا جو کہ بہت صحیح تھا ہمیں بھی دیکھنے کو ملا کہ آپ پنجاب پاکستان میں کس طریقے سے ٹریڈیشنل شادیاں ہوا کرتی تھی وہ ہم اس زمانے میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے اس شادی کے ذریعے کم سے کم تو ہم دیکھی سکتے ہیں باقی کسی اور کو اگر کرنی ہو ایسی شادی تو ان سے جا کر کونٹیکٹ کریں ان کے پاس سارا کچھ ہے مطلب کپڑے باپڑے دھولواؤ ویسے ہی کچھ سارا کچھ پروبائیڈ کروا دیں گے آپ کو اور شادی کرو باقی اور کچھ انفرمیشن آپ دے سکتے ہیں تو بتائیے گا اس میں دولا بھی بہت صحیح مطلب سادہ بھی لگ رہی تھی اور الگ بھی لگ رہی تھی ہیں سب لوگ ایک سی ڈریسنگ میں تو وہ خوبصورت چیز لگتی ہے باقی کمنٹ سیکشن میں بتا نا آپ کو اس ریلیٹیڈ اور کوئی انفرمیشن ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں کیا سا لگا یہ ویڈیو بتا سکتے ہیں لائک کرتے جانا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ڈیکیا سائنگ آف